اعوذ باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسیرلی عمری والو لقدت ملی سانی یاقا ہو قولی سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا انمائنگاہ کا شکر گذار ہوں کہ ہم نے ایک مختصر سی کال آپ کو دی اور آپ سارے دوست یہاں پہ کٹھے ہوئے آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع جو ہے نا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قدرشتہ روز سپریم کورٹ آف ہزار کشمیر جو ہے انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے تو اسی حوالے سے ہماری یہ آج کی گفتگو جو پریس کانفرنس ہے جیسا کہ آج کیا حبارات میں اور کل سے سوشل میڈیا پہ آپ سب دوستوں نے اس بات کو دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر آزار کشمیر اور آزار کشمیر حکومت کو یہ حکم دیا ہے یہ ایک ڈائریکشن جاری کی ہے کہ آگست دو ہزار بائیس تک آزار کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائے میں سمجھتا ہوں یہ آزار کشمیر کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا جو نا اقدام ہے تیس سالوں سے آزار کشمیر میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے جبکہ پارلیمانی جمہوریت میں اسیمبلی کے ساتھ ساتھ منتحب بلدیاتی اداروں کا ایک جیسا ہی کردار ہوتا ہے بلکہ حقیقتا پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد ہی جو ہے نہ وہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں اسیمبلی کا کام قانون سازی ہوتا ہے باقی معاملات ہوتے ہیں بہرحال اس میں تفسیر میں ہم نہیں جاتے ہماری آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غائت اس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ آف آزار کشمیر اور تحریک انصاف کی موجودہ آزار کشمیر کی حکومت جس کی سربراہی وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی کر رہے ہیں ان کا تحریک انقاد بلدیاتی انتہابات اس کے ذمہ داران اور اس کے جو حیر ہوتے ان سب کی طرف سے شکریہ ادا کرنا ہے تو میں اپنی طرف سے تحریک کے لوگوں کی طرف سے جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آزار کشمیر راجہ سعید اکرم جناب جسٹس نسیم صاحب جناب جسٹس رضا علیہ حان صاحب اور جناب جسٹس محمد یونس صاحر جن کے اوپر یہ سپریم کورٹ کا بینچ مشتمل تھا ان سب کا شکر اگزار ہوں کہ انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا اور ازار کشمیر کی تاریخ میں اپنا سپریم کورٹ کا نام ہمیشہ کے لیے بلند کیا انشاءاللہ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ میں جناب وزیر آدم سردار عبدالکیم نیازی سینئر وزیر حکومت جو تحریک انصاف ازار کشمیر کے صدر بھی ہیں جناب سردار تنویر لیاس وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد سپیکر قانون ساز اسمبلی جو ہمارے حلقے سے منتحب امیلے بھی ہیں چودری انوار الحق اور ان کے ساتھ ساتھ ازار کشمیر کے صدر جناب بیریسٹر سلطان محمود چودری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ازار کشمیر میں تحریک انصاف کی یہ حکومت بنی ہے تو انہوں نے پہلے دن ہی سے اس بات کا اندیہ دیا کہ وہ کم سے کم وقت کے اندر جنوبہ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اور حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ پندرہ مئی تک بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں گے لیکن اب سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ آپ اگست بائیس تک جو نہ اس سے پہلے پر یہ الیکشن کرائیں یہ دونوں ملدی یلدی چیزیں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان تاریخوں کے اندر اندر بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورڈ کے اس فیصلے سے بلدیاتی الیکشن کے انقاض کے راستے میں ہائل تمام رکابٹیں دور ہو گئی ہیں سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں چیف الیکشن کمیشنر رضا کشمیر کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ فیصلہ کے دن سے جو گزشتہ روز تھا پینتالیس دن کے اندر نئی ہلکہ بنیاں جو دوزہ سترہ کا سینسز ہے مردم شماری ہے اس کے مطابق نئی ہلکہ بنیاں کر کے وہ اپنی رپورٹ ریجسٹرار سپریم کورڈ میں جمع کروا ہے اور اگلا فیصلہ عدالت نے یہ دیا ہے کہ جس دن سپریم کورڈ میں ریجسٹرار صاحب کے پاس ہلکہ بنیوں کی یہ ڈیٹیل جمع ہو جائے گی سب میٹ ہو جائے گی اس سے اگلے چھے ماہ کے اندر جو انا بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں گے جو کہ اگست دوزار بائیس بنتا ہے تو یہ چھے ماہ ہلکہ بنیوں کی آخری تاریخ جو ہے پینتالیس دن بعد اس کے بعد شروع ہوگی یہ اگست دوزار بائیس تک جائے گی یہاں پہ میں یہ بھی شکریہ دا کرنا جاتا ہوں سپریم کورڈ کا کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ اب ہلکہ بنیوں کے حوالے سے ہائی کورڈ میں اگر کوئی بھی پیٹیشن زیر سمات ہے کوئی طرازہ داخل ہے کوئی رکاوٹ موجود ہے تو سپریم کورڈ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اس فیصلے کے بعد اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور سپریم کورڈ کے اس فیصلے کے بعد ہائی کورڈ کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی اب پوزیشن میں نہیں آپ یا میں یا کوئی اور اب ہائی کورڈ میں جا کے کوئی سٹیک حکومت امتنائی نہیں لے سکے گا یہ ایک خوش شاہد بات ہے جس کا پیرا سپریم کورڈ دے گی اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب نہ حکومت کے پاس نہ سیاسی جماعتوں کے پاس نہ کسی سرکاری محکمت کے پاس کوئی ایسا جواد رہ گیا ہے وہ الیکشن میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو ونس اگین میں سپریم کورڈ کے موزد جج ساہبان کا اور حکومتی عزار شمیر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا اس کے ساتھ میں چند ایک باتیں اور کر کے پھر اجازت لوں گا کیونکہ میجر مقصد ہمارا یہ شکریہ ہی ادا کرنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزار شمیر میں بلدیاتی الیکشن ہونے سے ایک تو نوجوان تعلیمی آفتہ نسل جو ہے اور جو ہواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کو بھی سیاست کے اندر اپنا مصبت اور موصر کردار دا کرنے کا موقع میسر آئے گا بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں جب منتحب بلدیاتی اداریں مجود ہوں گے نمائندیں مجود ہوں گے تو جتنے ڈیویلپمنٹ کے فنڈز ہیں اب وہ ان اداروں کے ذریعے خرچ ہوں گے تو وہ جو کرپشن کمیشن بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر کیکس بیکس کا چکر ہے وہ انشاءاللہ ہتم ہوگا اور ڈیویلپمنٹ فنڈز بلا تخصیص اپنے پرائے کی کوئی تخصیص کیے بغیر ہر وارڈ کے اندر ہر گاؤں کے اندر ان کی آبادی کے لحاظ سے جو حصہ بنے گا وہ ان تک پہنچے گا جس سے یہ اکربہ پروری کا اور نیپوٹیزم کا چپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا بلدیاتی الیکشن سے جب اختیارات نیچری سطح پہ آئیں گے تو اس کے دورس اثرات میں عدالتی معاملات جو ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے اور اداروں کے اندر جو سیاسی مداحلوں تو دیتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسمبلی کا نام ہی قانون ساتھ اسمبلی ہے مندحب بلدیاتی اداروں کے بعد اسمبلی کو میمرانی اسمبلی کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اب یہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کے عوام کی فلاو بے بود کے لیے قانون سازی کریں اور قوانین میں جو ترہمین درکار ہے وہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ازاد کشمیر میں یہ جو ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے میں ازاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ماضی میں تیس سالوں میں جو خوش ہوا ہم بھی اس کو بولنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس کو بولا دیں اور ازاد کشمیر میں ایک نئی سیاست کا آغاز کریں آپ اپنے حقیقی سیاسی کارکنوں کو بلدیاتی الیکشن میں اتاریں یہ دیروں پر خوشیوں دینے والوں سے جان چھڑائیں یہ لوگوں سے پیسے لے کے دیروں سے کام کروانے سے جان چھڑائیں یہ اکبرو پاروانے والوں سے جان چھڑائیں یہ دیرہ داریوں سے جان چھڑائیں یہ مروسیت سے جان چھڑائیں اور تمام سیاسی جماعتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے جو جینور پلیٹیکل ورکرز ہیں ان کو اب گراس روٹ لیول پر آگے لے کے آئیں یہی وہ لوگ ہوں گے جو مستقبل میں ریاست کی قیادت سمالیں گے اور ریاست کو کہیں آگے لے کے جائیں گے تو اب یہ ذمہ داری ہماری سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ وہ سپریوم کورٹ کے فیصلے کو کیس طرح سے لیتے ہیں یہاں پہ میں عزاز شمیر کے تعلیمی آفتہ نوجوانوں خواتین بزنس کمیونٹی ہماری جو وکلا برمادری ہے اور جو پروفیشنلز ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں باقی شعبوں کے جو پروفیشنلز ہیں ان سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کارزار سیاست میں ریاست کے امور میں اپنا باقاعدہ کردار دا کریں اور یہ جو موقع تیس سال بعد عزاز شمیر کے وان کو ملا ہے اس میں برپور طریقے سے اپنا کردار دا کریں اگر ہم سب نے مل کر کرپٹ لوگوں سے جان چھوڑا لی اجارہ داروں سے جان چھوڑا لی مروسیت والوں سے جان چھوڑا لی اور جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم گاؤں کی سطح سے لے کے یونین کونسلر کی سطح تک وارڈ کی سطح تک میوسپل جو کونسلر ہم منتحب کریں جو نمائندہ منتحب کریں وہ پڑا لکھا بھی ہو باشور بھی ہو وین والا بھی ہو کرپٹ بھی نہ ہو نہ وہ برادری عظم پر یقین رکھتا ہو نہ وہ علاقائی عظم پر بلکہ وہ ریاست کے اوپر یقین رکھتا ہو عوام اور لوگوں کی فلاو بے بوت پر یقین رکھتا ہو اگر ہم ایسے لوگوں کو نمائندگی دے سکے اور نجری سطح پر ان کو آگے لیا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کروانے کا جو مطمئن نظر ہے وہ مکمل ہو جائے گا ونس اگین میں آپ سب دوستوں کا شکر گذار ہوں بعد میں اگر آپ کو اس فعال جو آپ کریں گے دنیا حضرت تنگ